اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ اتنے سارے شہروں میں ماشاءاللہ جیسے آپ نے بتایا پہلے تو جی بڑی اپریشیبل یہ بات ہے اور میں خواہد سے قابل تحسین قابل تعریف بات ہے کہ اس طرح کا اکروس پاکستان ایک پروگرام چل رہا ہے انام یہ بتائیے کہ ٹیلنٹ تو آپ کو ہیدر آباد میں مل گیا مردان میں مل گیا گجرہ والا سے تو ماشاءاللہ ایسا ٹیلنٹ نکل کر آ رہا ہے اس وقت کہ کیا بات ہے وہ ہمیں الگ سے بات کریں گے کہ آخر گجرہ والا کی خوراک میں ایسی کون سے ایک چڑے آپ لوگ کھا رہے ہیں سپیشل کیزم کے جس سے یہ ٹیلنٹ نکل کر آ رہا ہے لیکن یہ بتائیے کہ اب ٹیلنٹ جب ایک بار ایڈنٹیفائی ہو گیا اب اس کے بعد کیا ہونا ہے ان کے کیمپس لگیں گے نیشنل لیول پر کیمپس ہوں گے انٹرنیشنل ہوں گے اس کے بعد کیا پروسیس ہے جب میری سب سے پہلے جو ایک ملاقات ہوئی عثمان ڈار صاحب کے ساتھ تو انہوں نے بھی اس بات کو ریز کیا اور میرا بھی پوائنٹ آف یو یہی تھا کہ ٹیلنٹ کو تلاش تو کر لیا تو دین اس کا کیا ہوگا تو اس پر بہت اچھی طرح سے ایک حکمت عملی بنائی گئی کہ سب سے پہلے ہم ان پلیئرز کی کو ہم دیکھیں گے نکالیں گے سیٹی وائز دین ہم ان تمام جو پلیئر ہیں ہمیں بائیس ازلا سے جب پلیئر ہمارے سامنے آئیں گے پھر ہم ان کا پروینشن لیول کا ایونٹ کروائیں گے جس میں پنجاب لیول کے کھلاڑی سامنے آ جائیں گے جس میں سندھ اور خیبر پختونخواہ اور رزاد جمہو کشمیر کی جو ٹیمیں ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گی اور پھر ان جو کھلاڑیوں کا ایک نیشنل لیول کا دوبارہ ٹورنمنٹ کروائے جائے گا جس میں سے ہمیں ہمارے ٹاپ کے ایتھلیٹ ملیں گے جو پاکستان میں نمبر ون نمبر ٹو نمبر تھری کی رینکنگ پہ ہوں گے اور دین ان تمام کھلاڑیوں کو جو ہمارے پاس پاکستان لیول پر ٹاپ کھلاڑی نکلیں گے ان کو ہم گجرانوالا اور لاہور میں ان کا کیمپ لگائیں گے جس کو میں خود سپروائز کروں گا میرے ساتھ جو ہمارے پاکستان لیول کے کوچز ہیں وہ اس کو سپروائز کریں گے ان کو تیاری کروائی جائے گی فار انٹرنیشنل لیول اور پھر ان کھلاڑیوں کو ہم انٹرنیشنل لیول پر لے کے جائیں گے تین ماہ کا پہلے ہمارے کیمپ ہوگا جس میں ہم ان کی نگران اور پھر ان کھلاڑیوں کو ہم انٹرنیشنل لیول پر لے کر جائیں گے اور جو کھلاڑی انٹرنیشنل لیول پر اچھا پرفارم کریں گے ان کے لئے سکولرشپ بھی انشاءاللہ لگیں گی اور آپ دیکھیں گے کہ یہی کھلاڑی جو اس ٹیلنٹ ہنٹ سے نکل رہے ہیں یہ انٹرنیشنل لیول پر جاگے ملت کا نام روشن کریں گے